بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس ٹی او احمد شاہ کی قیادت میں ہمرا ٹرافک پولیس کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے پر متعدد ڈرائیوران کو چلان کر کے جرمانے وصول کیے گئے ہیں باغو کے شہر لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں واسا ہیڈ آفیس لاہور میں حج قرآندازی کی تقریب منقض ہوئی تقریب میں ایم ڈی واسا محمد تنویر میمبر صوبائی سمبلی چوہدی شہباز سٹیپ ٹی ایم ڈی آپریشن گفران احمد ڈائریکٹر ایڈمن محمد ارفان ڈائریکٹر فانانس میامونیر نے شرکت کی مزید چانتے ہیں چوہدری نویت کمر کی اس ریپورٹ میں گلبرک واسا اہیڈ آفیس میں جہاں پہ واسا کی جانب سے مرکن ہو کر لیے حج کی قرآندازی کی جارہی ہے جس کے ممانے خصوصی شہب کا وائچ چیئرمنٹ چوئی شہباز ہیں اور ایم ڈی واسا محمد تنویر آئے ان سے بات کرتے ہیں حج کی قرآندازی کے وائچ سے واسا چیئرمنٹ واسا چوئی شہباز کا کہنا ہے کہ یہ حج کی قرآندازی ہر سال کی جاتی ہے کیمرامین کاشم کے ساتھ نویر کمر ریل نیوز یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں حیدر آباد سے ڈسٹرک بار کے عوضی دران سراپا احتجاج بن گئے ہیں حیدر آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں نئے ججس کی تقرر ریپ میں جو ہے سندھ کے سینئر وکلا اور ججس کو نظر انداز کر کے کشمیر سے چار ججس لانے کے خلاف حیدر آباد ہائی کورٹ سمیت تمام ڈسٹرک بار کے عوضی دران سراپا احتجاج بن گئے ہیں مزید جانتے ہیں پیر بکش مینگل کی اس ریپورٹ میں حیدر آباد سندھ ہائی کورٹ میں نون ججس کی تقریری میں سندھ کے سینئر وکلا اور ججس کو نظر انداز کر کے کشمیر سے چار ججس لانے کے خلاف آج حیدر آباد ہائی کورٹ سمیت تمام ڈسٹرک بار کے عوضی دران سراپا احتجاج بن گئے ہائی کورٹ بار کے صدر غلام اللہ چانگ سندھ بار کونسل کے میمبر ایڈوکیٹ سجاد ایمہ چانڈیو میاں تاج محمد کیریو سچال اہوان الطاف اہوان میر منگریو زلفکار تھے بو دھنی بکش سولہ کی سمیت دیگر وکلا اور احمد نے حیدر آباد پریس کلپ پہنچ کر پریس کانفرنس کی سندھ ہائی کورٹ میں ججس کی تقریری میں دیگر صوبوں سے جج لانے کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایک بھی جج سندھی نہیں لاہور ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں کے ججس مقرر نہیں تو سندھ میں دیگر صوبوں سے کیوں ججس لائے جا رہے ہیں ججس کے تقریری روک کے نئی لسٹے جاری کی جائیں جس میں سندھ سے نام شامل کیے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیر بکش مینگل رائل ٹی وی نیوز ہیدر آباد خبر شامل کرتے ہیں پارا چنار سے والدین اور اساتزا معاشرے سے نقل کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں ڈیپٹیک کمیشنر زلاقورم واسل خان خٹک نے کہا ہے کہ نقل کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل برو ایکار لائے جائیں گے والدین اور اساتزا معاشرے سے نقل کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں مزید ہمارے نمائندے جنان حسین کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں پارا چنار میں نکل کے تعداروں کے حوالے سے خصوصی کانپریس سے خطاب کرتے ہوئی ڈیپٹی کمیشنر واصل خان اور اسسٹن کمیشنر آمیر نواز نے کہا کہ معاشرے کے لیے نکل ایک ناسور ہے جسی حق دار تلبی کی خق تلپی ہو رہی ہے اس لیے ہم سب پر پرس ہے کہ نکل کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے کانپریس میں سرکاری و پرائیوٹ تعلیم اداروں کے سربراہان محکمہ تعلیم کے ابساران اور میڈیا کے نامائن دو اور قبائلی امائدین سامیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اپراد نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی ڈیریکٹر ایجوکیشن سید میرہ حسین پرنسپل مرجان علی زاہد حسین سید شابان علی محسم علی شاہ پرنسپل اشرف علی اختر حسین اور دیگر مقررین نیزلی انتظامیہ کے جانب سے نکل کے خلاف جہاد کی حمایت کی کانپریس کے اختتام پر نکل کے خلاف جنان حسین روائل نیوز پرہ چنار زلہ کروم خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے آدل خشک کی اس ریپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان جنرد البقی کی فوری تعمیر کے لیے سعودی حکومت پر زور دے سید دانیال قازمی ازگریہ سٹوڈنس آرگنائزیشن پاکستان یونٹ بھر شاہ کے رہنما سید دانیال قازمی عبدالی مصور مہدی اور وسیم رزا نے کہا کہ آٹھ شوال تیرہ سو انچاس ہجری تاریخ کا وسیع دن ہے جب قدیم اسلامی قبرستان جنرد البقی جس میں اہل بیت اظہار علیہ السلام اززواج رسول اور کرام مدفن صحابہ ہیں اور اس کو آل سعود حکومت نے مسمار کر دیا جبکہ جنرد البقی میں مدفون شہدہ کی ان کی زندگی میں ہی ظلم و ستم کی انتہا کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے ہمارے نمائندے چیف ریپورٹر امتیاز میر کی ریپورٹ کے مطابق میہر مینسپل کمیٹی میں ہر سارا جوگو عمل میں ہیں اور صوبائی صلاحکار اشرت و زکاة مذہبی معاملات کے پیاز علی خان برٹ پی پی سنت کون سل کا ممبر امتیاز علی پاشا خان برٹ کے حکام پر مینسپل کمیٹی میہر سی ایم او سوراب جاکرانی اکاؤنٹ اوفیسر اسرار کی طرف سے شدید گرمی ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کرنے کے بعد میہر شدید گرمی کے بچنی کے لئے فوری اقدام کیے گئے ہیں مختلف چوکوں سندھ میں پانی کی کمی کے خلاف سکھر کے وکلا برادری بھی سرا پہتچاچ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے خلاف نارے بازی کی کاشتکاروں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے آپ کو بتا رہے ہیں کاشتکاروں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے وکلا رہنماوں کا یہ مطالبہ ہے تفصیلات کے مطابق سندھ میں پانی کی کلت کے خلاف سکھر کے وکلا برادری بھی میدان میں آ گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاتھیا نے بورڈ آف انٹرمیڈی ایڈ اینڈ سیکنڈری ایڈکیشن بہاولپور کے زیرے تمام میٹرک امتحانات کے سلسلے میں گورنمنٹ صادق دین ہائی سکول بہاولپور میں قائم امتحانی مرکز کا اچانک معاینہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سی ای او ایڈکیشن ظہور احمد چوہان بھی ان کے ہمراہ تھے بعد ازاں ڈیپٹی کمیشنر نے گورنمنٹ صادق موڈل گرلز ہائی سکول میں فیڈرل پبلک سربیس کمیشن کے تحت قائم کیے گئے امتحانی سینٹر پر انتظامات کا جائزہ لیا ہے یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل یزمان کے سہرہ چولستان میں باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں بہاولپور پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل یزمان کے سہرہ چولستان میں باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے وزرعالہ پنجاب کے نوٹس کے باوجود پانی کے فراہمی کے لئے عملی اقدامات کا آغاز نہیں ہو سکا ہے اس خطے کی محرومیوں کا احوال بتا رہے ہیں بہاولپور کے سہرہ چولستان میں پانی کی قلت شدت اکتیار کر گئی ہے اب رکھ کرتے ہیں ہوسٹری سے جہاں لوگوں کو حرام گھی اور آئل کھیلایا جا رہا ہے فوڈ آتھارٹی کی ملی بھگت سے ہوسٹری سے ہمارے نمائز محمد وریام ریند کی ریپورٹ کے مطابق ہوسٹری کے قریب بھین موری میں مردہ جانور اور مرگیوں کے ہٹیوں پر سے جہاں گھی آئل بننے لگا ہے انتظام یا خاموش تماشائی بن گئی ہے علاقہ مکین فیکٹری سے نکلنے والی بدبو اور حرام گھی بننے سے سخت پریشان ہیں خبر شامل کرتے ہیں لکی مروض سے ریڈیوں کا ٹھیکا اونے پونے داموں اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو دیا گیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی کانسل کے رکن ملک ریاض خان نے کہا ہے کہ شہری ادارے اور ذمہ دار بلدیاتی نمائندوں کی ملی بھگت سے نورنگ بزار میں ریڈیوں کا ٹھیکا اونے پونے داموں اپنی من پسند ٹھیکے داروں دیا گیا ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر سرکاری ادارے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے قتل اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ملوث بیس سے زائد ملزموں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ملک وال سے آپ کو بتا رہے ہیں پھالیا اور کھٹیالا شیخہ کے تھانوں میں قتل اور ڈکیتی کے مختلف وارداتوں میں ملوث بیس سے زائد ملزموں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ اور چھینے گئے موٹس سائیکل تلائی زیورات اور لاکھ روپے نقصی برامت کر لیا گئے ہیں سمندری سے افسوس نا خبر شامل کرے جہاں پیشی پر آئے ملزم پر مخالفین نے فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق فائرنگ سے سعید اسلم جان بہاک ہو گیا ہے پولیس سیکیورٹی کے باوجود فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فتار ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے پولیس نے بینل زلائی دکیتی اقدام قتل اور بینل زلائی دکیت گینگ کے ستائی سرکان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے ڈیر کروڑ روپے مالیت کی نقضی تلائی زیورات مال مصروع کا گھرے لو سمان اور برامت کر لیا کیا ہے اور ڈسٹک پولیس آفیسر انور سعید کنگرہ کی پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہے یہاں پر آپ کو ننکانا صاحب سے اپ ڈیٹ کرے مور خونڈا میں گندم زخیرہ کرنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے ٹیپٹک کمیشنر ننکانا زاہید پرویز ورائج کی حدایت پر اے سی ننکانا ڈاکٹر زینب طاہر نے وار برٹن اور مور خونڈا میں گندم زخیرہ کرنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے گندم زخیرہ کرنے والی رائس ملز کو سیل کر دیا ہے کمیشنر ننکانا ظاہر پرویز ورائچ نے کہا ننکانہ میں مختلف کاروائیوں کے دران گندم سے بھرے سات ہزار سے زائد تھیلے برامت کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے تھانا اے ڈیوین پولیس کا شہریوں پر سرعام بہیمانہ تشدد چور کو پکڑ کر ون پائیف پر اطلاع دینے کی پاداش میں پولیس پارٹی کا موقع پر پہنچ کر شہریوں کو بھی چور کے ہمرا تھانے لے جانے کے اثرار پر تو تقرار ہو گئی اور دو تقرار ہو گئی جس پر پولیس ملازمین آپ پہ سے باہر ہو گئے اور سرعام تشدد کرنا شروع کر دیا گیا واقعی کی فوٹیچ روائل نیوز نے حاصل کر لی ہے خبر شامل کرتے ہیں جانپور سے زمیداروں اور محکمہ انہار کے عملے کے خلاف درجنوں کاشتکاروں کا احتجاج جانپور کے نواحی علاقہ علاباد غربی میں بعض زمیداروں نے نوور سون مائنر میں گرے قانونی طور پر رات کی تاریخی میں موگا نصب کر دیا بعض زمیداروں اور محکمہ انہار کے عملے کے خلاف درجنوں کاشتکاروں کا احتجاج فوری مائنر میں نصب موگا ہٹانے کا مطالبہ کر دیا اور اسی کے ساتھ روائل نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی